قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں ربِ ذل جلال نے جب چیلنج کیا قریشِ مکہ کو چیلنج کیا تھا کہ یہ جو تم بتوں کو پوچھتے ہو لَنْ يَخْلُقُونْ هُمْبَابَا یہ سارے مل بھی جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا یہ رب نے چیلنج کیا امام رازی انواز تنزیل میں بات کرتے ہیں کہ رب نے چیلنج کیا تو نام کس چیز کا لیا تو اس کی مخلوقات میں تو بڑی بڑی حسین چیزیں بھی ہیں بڑی بڑی طاقتور چیزیں بھی ہیں یہ نہیں کہا کہ آتی جیسا بنا نہیں سکتے یہ نہیں کہا کہ مور جیسا خوبصورت بنا نہیں سکتے سارے بھتمل کے ذکر کیا تو اس چیز کا ذکر کیا سارے مل بھی جانے رہے تو مکھی نہیں کنا سکتے بھائی یہ مکھی کو سٹیٹس کان سے ملا آ کر چیلنج میں جب اس کو پیس کیا جائیں کہ کوئی مثلا ملا تشبیح و تمسیح بڑھائی ہے فرنیچر کا ماہر ہے تو وہ اس نے بڑی بڑی عالی چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو جو سب سلسلے کلیس چیز ہوگی وہ کرے اس کا مقابلہ لاؤ تو امام رازی کہتے ہیں رب نے پتوں کے مقابلے میں پیش کیا کیا تو مکھیج جازہ بنا رو دوسری جگہ بچھر کا ذکر تو اس میں حکمت کیا ہے جبکہ اس کی تقریق میں وہ شہتار ہیں کہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا رسائی جی اتنے بلند و بادہ صفات صلاحیتیں حسن و جمال قوتیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جن کی تم پھوٹا کرتے ہو مکہ کے مشرے کو لَيْيَخْلُقُوا زُبَابَا وَلَوِجْتَمَعُوْلَا سارے مل بھی جائیں مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور رب نے یہ اپنی طرف سے جو سیمپل پیش کیا ہے ساری دنیا کو کہ مقابلہ کرنا چاہتے ہو پیش جازی مکھی بنا مکھی تو حقیق سی چیز ہے بڑی کوئی مخروب رب نے کیوں نہیں سامنے رکھی اس مکھی کو اللہ نے دائمی کلام کے اندر کہ جو ممروں پہ پڑا جائے جو مسلوں پہ پڑا جائے اس کے اندر مکھی وہ یہ جگہ کیسے مل گئی کہ رب نے بطورے چیلنج اس کا ذکر دیا امام راضی رحمت اللہ رہے کہتے ہیں اصل میں یہ عشق رسول ایسی شئے ہے یہ جہاں بھی ہو اگرچہ مکھی ہی کیوں نہ ہو یہ مرتبہ بلند کر دیتی ہے امام راضی کہتے ہیں مکھی کو سبق دیا اللہ نے نموسی رسالت کا اس نے آگے اپنی سوچ نہیں پیش کی اس نے سرے تسلیل خلق دی اور اس نے نبایا کیا سبق تھا اللہ نے فرمایا مکھی جیدر مرضی ہے بیٹھ مگر میرے نبی علیہ السلام یہ بیکر پہ نہیں بیٹھے گی کیوں کہ تُو گندگی میں بیٹھتی ہے اصل تو تیرا یہ افید ہے اور اگرچہ قدم تیرے چھوٹے چھوٹے ہیں اور پھر ان پر معمولی سی گندگی لگے گی نظر بھی نہیں آئے گی لیکن میرے محقوب کا بیکر بڑا شفاف ہے اور بڑا مقدس ہے وہاں مجھے اتنی بھی پرداشت نہیں لہذا امام راضی کہتے ہیں گرب نے مکھی کو سمجھایا تو مکھی نے آگے یہ نہیں کہا کہ جب زید پر بیٹھتی ہوں تو ان پر کیوں نہ بیٹھوں خالد پہ جو میں بیٹھ جاتی ہوں تو ان پہ میں نہ کیوں نہ بیٹھوں جب میں آریف پہ بیٹھتی ہوں تو ان پہ کیوں نہ بیٹھوں بھوکہ سب ایک جیسے ہیں سب کے دو ہاتھ ہیں سب کے دو قدم ہیں امام راضی کہتے ہیں مکھی پہچان گئی کہ لابی نے جو حکم دیا ہے اس سے پتا چلتا ہے اوروں کا جسم اور ہے ان کا جسم اور ہے اوروں کا چہرہ اور ہے ان کا چہرہ اور ہے اوروں کی بشریت اور ہے ان کی بشریت اور ہے اس مکی کے اس پھیچلے پر جو اس نے سرکار کو بے نشل مانا امام راضی کہتے ہیں رب نے مکی تو عزت والے مقام پر جگہ دا فرما دی یہ سبب بنا اللہ تعالی نے فرمایا کہ بہت سارے میل کے مکی بنا لیں مکی تو بنا کے دکھائیں اور اگرچہ اس کا جسم بڑا نہیں اگرچہ اس کی حسن و جمال نہیں لیکن راب نے اس کی یہ ادا دیکھی ہے کہ اسے شان نبوت پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بھی دو ہاتھ اور ان کے بھی دو ہاتھ وہ مان گئی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیکر ہے اس پیکر جیسا کسی کا پیکر نہیں ہے نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس نے جب بہرا دیا اور اللہ کی حکم سے بغاوت نہیں کی رب زلجلال نے اس بیس پہ اسے مخلوقات میں سے منتخب کر کے قرآن کی آیت میں ایک مرکزی مقام پہ جگہ دے دی موسیقی